لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ودباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة على اہلہ وسلام لأہلها اما بعد فقط قال مولانا و امامنا ابو عبداللہ صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکرهو انفسکم الاعبادہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہمارے مذہب جعفریہ کے رئیس اور امیر ہیں ان کے وجود مقدس کے بنا پر فقی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے ہماری شناخت ہے اور ہماری پہچان ہے ہم دنیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان کی فق کے ذریعے سے ہماری شناخت ہے لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے جن کے نام کے ذریعے سے ہم پہچانے جانتے ہیں انہیں بھی ہم پہچانے اور انہیں بھی جانے ہیں انہیں بھی سمجھیں لہذا اسی عنوان سے آپ کے خدمت میں گفتگو کا سسلہ جاری ہے عنوان یہ ہے کہ جن سے ہم منصوب ہیں انہیں کتنا پہچانتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث مبارک میں رشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو عبادت کے لیے ناپسندیدہ نہ قرار دو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان عبادت کے موقع پر سستی اور قاہلی اور ناپسندیدگی کا راستہ اختیار کرتا ہے امام علیہ السلام اسی محلے کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی حالت اور قیفیت کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو عبادت کے لیے کبھی ناپسندیدہ قرار نہ دو یا اپنے نفس کے لیے عبادت کو ناپسند قرار نہ دو بلکہ عبادت کے طرف مکمل طور پر توجہ اور التفات ہونی ہی چاہیے دین اسلام دین عبادت ہے اور عبادتوں کا دائرہ اسلام میں بہت ہی وسیع اور حریظ ہے ہر وہ چیز کے اوٹھے رضایت پروردگار کا سبب بن جائے وہ عبادت ہے عبادت دین اسلام کی نگاہ میں صرف اور صرف نماز اور روزے اور حج و زکاة کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمل کے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے وہ عبادت ہے اسی طریقے سے دین کی ایک اہم عبادت کا نام ہے دین کے علم حاصل کرنا یہ دین دین علم ہے اسلام اپنے ہر ماننے والے کو عالم اور عاقل دیکھنا چاہتا ہے اسلام کسی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتا ہے بلکہ ہر کسی کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو عالم ہو عاقل ہو سمجھدار ہو دانشمند ہو مفقر ہو صاحبِ استعداد ہو صاحبِ صلاحیت ہو صاحبِ فکر و نظر ہو وہ جاہل اور بد دماغ انسانوں کو دوست نہیں رکھتا پسند نہیں کرتا وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ماننے والا کوئی جاہل رہ جائے یا ہمارا ماننے والا کیا ہے غیر عاقل ہو ایسے بہت سارے واقعات امام کی زندگی بھی ہیں اور ہر امام کی زندگی موجود ہیں سوال ہے کہ صاحب گفتگو طولانی نہ ہو اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے بہت مختصر گفتگو کی جائے جواب یہ ہے اس لئے کہ اگر صرف اسی ایک بات پر گفتگو کی جائے علم کا کیا مرتبہ ہے علم کا کیا فائدہ ہے دین کی نگاہ میں اور علم کا مقام ہے دین کی نگاہ میں ایک بڑا مسئلہ ہے یا خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی سلسلے میں گفتگو کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں آسان ہوئی سخت بھی ہے کہ کس عنوان سے گفتگو کی جائے اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامنوین کس قدر سمجھتے ہیں گفتگو کو لدہ جائے وہ کوئی بہت پیچیدہ گفتگو نہ نہ کر کے کوئی بہت علمی اور بہت گہرائی بالی بات نہ کر کے جس کو سمجھنے میں ہمارے سامنوین اور ناظرین کو دکت ہو اس لئے جائے وہ بہت مختصر بہت ہی ہلکی گفتگو بہت ہی صاف اور شفاف گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں علم کا مسئلہ جائے وہ بہت اہم ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں آئیما کی زندگی میں بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیاتی طیب میں بھی بہت شمار واقعات ہیں جو علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جہاں امام صاحبان علم کی قدر و قیمت کرتے وہ نظار آ رہے ہیں ان کی جائے وہ قدر کرتے وہ نظار آ رہے ہیں امام کی نگاہ میں ہر اس آدمی کی قدر ہے کہ جو صاحب علم صاحب عقل ہے عقل کی جو کیا ہے امام کی نظر میں اور دین کی نظر میں قیمت ہے ایک واقعہ اور سن لیجی آج اسی نوان سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن ایک شخص آیا جس کا مذہب جو ہے وہ کیا ہے خدا کو نام ماننا ہی اس کا مذہب ہے وجود خدا کا اصل انکار کرتا ہے ایک مذہب ایسا بھی ہے دنیا جو اصل خدا کو مانتا ہی نہیں یہ زمان قدیم سے اور آج بھی ہے جو اصل خدا کو مانتا ہی نہیں وہ کہتا کہ جو وہ وہ فرقہ کہتا کہ دنیا خود سے بنی ہے اور خود ہی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانے ہو اس کا نہ پیدا کرنے والا کوئی ہے نہ اس کا فنا کرنے والا کوئی ہے تو ایک فرقہ کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود سے پیدا ہو یہ خود ہی سے کیا ہے ختم ہو جانے والی ہے اس فرقے کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے دہریہ اس فرقے کے ماننے والے اور عمل کرنے والے کو اور ایسی فکر رکھنے والوں کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل خدا ہی منکر ہوتے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے کہ خود تو کون ہے اور اصل جا وہ سمجھنے ہی چاہتے کہ خدا بھی ہے یا نہیں ہے خدا ہے بھی یا نہیں خدا کو نہیں مانتے انہیں دہریہ کہا جاتاں چنانچہ ایک شخص جو دہریہ تھا جس کا جا وہ بنیادی نظریہ یہ تھا اور اس کا مذہبی نظریہ تھا کہ خدا ہی نہیں صحیحہ موجود خدا نہیں ہے خدا موجود ہی نہیں ہے لیکن اس کا نام عبداللہ تھا اس کا نظریہ دیکھتا ہے خدا ہی نہیں دنیا لیکن نام اس کا عبداللہ تھا امام چعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور جو اس نے کہا کہ صاحب میں آپ سے خدا کی وجود کے بارے ان گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو امام نے کہا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں کیا پریشانی آؤ بیٹھو اللہ کی وجود کے سرسنے کی بات نہیں ہے لیکن یہ تو بتا دے کہ تمہارا نام کیا ہے تو قامنا بلکل کی بات نہیں ہے اللہ کی وجود کے سرسنے میں باتیں کرنا آؤ بیٹھو بات کریں گے لیکن پہلی یہ تو بتاؤ اب جیسے اس نے سنا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ رکا نہیں فوراں جو ہے وہاں سے چلا گیا سر جگا کے وہاں سے امام کے جو صحابی تھے جو شاگر تھے وہ سب ہائے رہنے پڑ گئے انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا ہے تو بحث ہوئی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں دی گئی کسی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے وہ چلا کیوں گیا تو امام نے کہا بحث ہو گئی اور وہ اپنی جو ہے وہ اس بحث میں ہار بھی گیا تو وہ کیسے امام نے سوال شاگر دو اپنے صحابیوں سے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو کہا مولا نے صرف نام ہی تو پوچھا تھا بس نام ہے امام نے امام بان پوچھد کہ بس نام ہے اس کی شکست مولا وہ کیسے کہ تم نے دھیان نہیں دیا تم لوگوں نے دھیان نہیں دیا کب اس کا نام جو عبداللہ تھا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ صاحب ایمام کا جو کیا ہے طریقہ گفتگو واقعی جو عجیب ہے تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کا نام جو عبداللہ تھا ہاں مولا اب سمجھ میں آیا کہ اس نے جواب کی نہیں دیا مولانا کہا کہ ہاں وہ جواب جو کیا ہے اس نے سوچا کہ جواب نہ دیا تو جہلت ثابت ہوگی لیکن اگر جواب دے دیا تو کیا ہے تین ختمیں اپڑا جائے گا اس نے جواب نہ دینا جو وہ زیادہ بہتر سمجھا کہ اس سے ہماری جہلت ثابت ہوگی لیکن اگر جواب دیا تو امام دوسرا سوال کریں گے اگر تمہارا نام عبداللہ ہے تو یہ بتاؤ کہ جب خدا نہیں ہے تو یہ عبد خدا کہاں سے اگر اللہ نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے ہے جب اللہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا بندہ کہاں سے آیا امام کے یہ انداز ہے علمی اعتبار سے سمجھیں کہ باقیم جو ہے وہ کیا ہے دین میں غلم کا مرار کیا ہے مرتبہ کیا ہے اسلام کے نگاہ میں علم کی قدر و قیمت کیا ہے ہم خود بھی غلم سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں بالخصوص دین کا غلم جس سے ہمارے بچے کیا ہے ہمارے دین کے دشمن کے سامنے کوتاہ اور کم نہ تصور کریں آپ کو ہمارا فریضہ ہے حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ کیا ہے غلم دین حاصل کرے غلم حاصل کرے زیادہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور اولی ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی غلم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی غلم سکھائیں بالخصوص دین کا غلم جائے وہ خود بھی سکھیں بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہمارے دین کا دشمن جو کیا ہے ہمارے اوپر کسی طریقے سے غالب نہ آنے پائے ہمارے بچوں کو کیا ہے گمراہ نہ کرنے پائے ہمیں گمراہ نہ کرنے پائے بس آج کے واقعے سے یہی پیغام ہے اور یہی ہم آپ کی خدمت نارس کرنا چاہیں گے کہ خود بھی دین سکھئے بچوں کو بھی دین سکھائیے تاکہ نہ ہم گمراہ ہوں نہ ہمارے بچے گمراہ ہوں زمانہ پورا شعب ہے زمانہ خراب ہے لہذا گھروں سے ہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ بچے باہر گمراہ نہ ہو سکیں دین کی راہ نہ گم کر سکیں دین سے منحریف نہ ہو سکیں دین سے غافل نہ ہو سکیں دین کی جب باتوں سے نہ آشنا نہ ہونے پائیں آئیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے صفتہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار ہمیں علم و عمل سے آرستہ فرما ہمارے بچوں کو علم دین اور علم دنیا کے یہ وہ کیا ہے زیور سے آرستہ فرما پروردگار ہمارے عمال کو قبول فرما ہمارے امام کے ظہور میں توجیل فرما ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو الغلیم وتب غلینا انکا انتا التواب و رخیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ